پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کس طرح اللہ رب العزت اس لنگ کو اور اس تعلق کو اور اس سنگت کو اللہ پاک کس طرح عجرد کا باعث بناتا ہے فرمایا آقا علیہ السلام نے ایک شخص کسی گاؤں کی طرف جا رہا ہے اللہ پاک نے ایک فرشتہ پیج دیتا ہے اس کی راہ اس سے پوچھتا ہے کدھر جا رہے ہو وہ کہتا ہے میرا ایک بھائی رہتا ہے اس گاؤں میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں فرشتہ پوچھتا ہے اینہ ترید کہا جا رہا ہے اس قصبے میں میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں فرشتہ پوچھتا ہے کہ کوئی کام کہا جائے اس کے ساتھ کوئی احسان ہے جس کی تکمیل کرنی ہے وہ کہتا ہے نہیں میرا کوئی اور غرض نہیں ادھر جانے کی یہ توجہ سے سنیں کوئی کام نہیں لاغیرہ انی احببتہو فللہ سوائے اس کے کہ میں اس سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں صرف اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں قَالَ فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَيْكَ وہ فرشتہ کہتا ہے سن لے میں اللہ کی طرف سے پیغام برہوں بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكْ كَمَا أَحْبَتَهُ فِي جس طرح تُو نے اللہ کے لیے اس بندے سے محبت کی ہے اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ تجھ سے محبت کرتا ہے اللہ کے بندوں سے اگر محبت کی جائے اللہ کے لیے اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے وہ محبت کہاں تک جاتی ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں ایک اور متفق علیہ حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا سبعتن يُزِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ذِلَّهِ يُوْمَ لَا ذِلَّا إِلَّا ذِلُّهُ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا مگر سات لوگوں کو اللہ پاک جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سات لوگوں کو اپنے سائے میں رکھے گا اپنا سائے عطا کرے گا ان سات لوگوں کا آقا علیہ السلام نے پھر نام لیا ان میں ایک نام لیا فرمایا شابن ناشع فی عبادت رب دو تین نام گنواراں ان میں فرمایا ایک وہ جوان چونکہ جوان آئے ہیں میرے بیٹے اور بیٹی فرمایا وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر گئی وہ جوان بیٹھا اور وہ جوان بیٹی جس کی جوانی اللہ کی تاعت میں گزر گئی جس پر اللہ کی عبادت نے رنگ چڑھا دیا فرمایا اس جوان کو قیامت کے دن پر اپنے سائے میں رکھوں گا اور فرمایا دوسرا اور وہ دو بندے وہ دو جوان اور دو لوگ جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں یعنی اخوت کے رشتے میں رفاقت کے رشتے میں محبت اور مودت کے رشتے میں جڑے ہیں اور ان کے درمیان کوئی خونی رشتہ نہیں ہے برادری کا رشتہ نہیں ہے علاقے کا رشتہ نہیں ہے کوئی مال کاروبار تجارت کا رشتہ نہیں ہے صرف ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے اللہ کی وجہ سے جڑ گئے فرمایا ملتے بھی اسی محبت پر ہیں اور جدا بھی اسی محبت پر ہوتے ہیں پھر یاد کرتے ہیں فرمایا قیامت کے دن ایسے محبت کرنے والوں کو بھی اپنے سائے میں جگہ دوں گا پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جسے صحیح مسلم نے حدیث صحیح عبارت کی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ربایت کر کے امام مسلم نے اللہ پاک قیامت کے دن فرمائے گا این المتحاب دون بجلالی اليوم ازلہم فی زلی یوم لا زلہ الا زلی اللہ پاک پوچھیں گے قیامت کے دن میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں لوگ کھڑے ہوں گے فرمائے آؤ ان سب کو میں اپنے سائے میں جگہ دیتا ہوں وہ قیامت کے دن جس میں کسی کو سائے نہیں ملے گا اللہ پاک اپنی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں اور ایک دوسرے کی سنگت اور رفاقت میں جڑ جانے والوں کو اللہ پاک اپنے سائے میں جگہ دے گا اور صرف یہاں تک نہیں کہ اپنے سائے میں جگہ دے گا امام